بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے میری ٹو فیملی ہوں میں دے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کڑائی جو کہ بلکل ڈھابا سٹیل ہم بنا کے ریڈی کریں گے جو بزار میں آپ جا کے ہائیوے سائیڈ جا کے آپ لوگ کھاتے ہیں وہ یہ ہم بلکل گھر میں بنا کے ریڈی کریں گے آپ لوگ کو کھو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بنائیں گے اور کھائیے اور مزے لیجئے اور گھر والوں کا دل جیت لیجئے اور ویڈیو کو اس کی بلکل مت کیجئے گا اسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کیا کیا ہے اور اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو بہت زبردست کڑائے بن کے ریڈی ہوگی انگیج ریس نوٹ کر لیجئے اور یہاں میں نے لیا ہے ہاف کیجی چکن ہاف کپ دہی اور یہاں میں نے لیا ہے لہیسن کا پانی یہ ہے لہیسن ادرک کا پانی ہاف کپ پانی میں میں نے سکس ٹو سیون لہیسن کے جوے اور دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا تو یہ لہیسن کا پانی بن کے ریڈی ہو گیا اور یہاں لیے تین ادر ٹیماتر ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ میچ پاودر ون ٹی سپون حلدی اس میں حلدی تھوڑے زیادہ جائے گی کیونکہ اس میں حلدی کا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت اچھی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور یہاں میں نے لوہی کی کڑائی لیے کڑھائی بنے تو لوہی کی کڑھائی میں بنے اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت زبردست نکل کے آتا ہے بلکل ریل بازار کی طرح اور یہاں اس میں کوئی آئل نہیں ڈالنا ہے سمپل اس میں ہم نے سب چیزیں سب انگلیڈیس ایک ساتھ ایڈ کر دینا ہے یہاں میں نے مسالے ایڈ کے تھے مسالہ تھوڑا سا پلیٹ میں رہ گیا تھا تو تقریباً تھوڑا سا میں نے پانی اس میں لیا اور وہ اس میں ڈال دیا تھا اب یہاں میں نے لہسن ادھرک کا جو پانی بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں اسی طرح سے ڈالنا ہے پیسا ہوا لہسن ادھرک نہیں ڈالے گا اور یہاں یہ میں نے 3 ٹیبلی سپون بھر کے بٹر لیا تھا یہ سالٹیڈ انسالٹیڈ جو اویلیبل ہو آپ اس میں ڈال دیں اگر سالٹیڈ بٹر ہے تو اس میں پھر سالٹ کی مقدار کم رکھے گا اور اس پائسز اپنے حساب ساپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن حلدی میں کمپرومیز نہیں ہوگا ون ٹی سپون ہی ڈالے گی یہ ہاف کیجی میں اس پائسز میں مطلب آپ نمک ملچ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہاف کیجی کے حساب سے ریشو برکل پرفیکٹ ہے اور اس میں گھی تیل یہ آپ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ہم زیادہ نہیں لیتے ہیں تو میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا 3 ٹیبلی سپون بھر کے میں نے لیا تھا یہاں بٹر اور یہاں میں نے اس کو مکس کر کے رکھ دیا تھا پندہ منٹ کے لیے پندہ منٹ کے بعد ڈھکن ہٹایا تھا تو یہ ٹیمارٹر نرم ہو چکے تھے اب یہاں اس میں میں نے چمچہ کچھ اس طرح تے چلایا تھا کہ یہ ٹیمارٹر سارے پیسٹ کی شکل میں بن جائے اور آپ چاہیں تو اس کا چھلکہ بھی نکال سکتے ہیں بلکل نرم ہو چکے ہیں اور چمچہ ہلکہ ہلکہ سا اسی طرح تے چلائیں گے تو ٹیمارٹر بلکل ایک گریوی بہت اچھی سی بنن کے ریڈیو چاہیے گی اس سے میں نے تو نہیں نکالا تھا چھلکہ اس کا اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں اس کا چھلکہ پیل آف کر سکتے ہیں اور یہاں ایک چھوٹی سی بات مجھے آپ لوگ اس سے کرنی تھی آپ لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں بہت سے نہیں بھی کرتے ہیں تو پلیز کمنٹ کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں ہم کیسا کام کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 سبسکرائب کر کے پھر جایا کریں لائک اور کمنٹس کرنے کا مطلب آپ لوگوں کا پیار ہے جو ہمیں ملتا رہتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور ہمارا کام آپ لوگ کو پسند آ بھی رہا ہے یا نہیں اور ہماری حفظائی بڑھانے کے لیے پلیز 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 کمنٹس کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور فیس بک گروپ پر انسٹا پر جہاں آپ چاہیں اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہیں باتوں باتوں میں یہ فیفٹین منٹس ہو گئے تھے اب یہاں میں نے دہی ایڈ کر دی ہے دہی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ایزیلی بہت جلدی سے بن کے یہ ریڈیو جاتی ہے ہاف آر میں آپ کی یہ کڑھائی ریڈیو جائے گی بلکل بزار جیسے ہی بلکل ریسٹرون سٹائل میں آپ لوگوں کی یہ کڑھائی بن کے ریڈیو جائے گی اور اس میں بٹر ضرور ایڈ کریے گا اس سے ایک بہت اچھا سا فلیور اس کا نکل کے آئے گا یہ بہت مین اور خاص انگریڈیا سے اس ریسپی کا اس سے بہت زبردست سی آپ کی کڑھائی بن کے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہاں سے پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا 15 منٹ کے لیے ڈھک کے اور ہاف آر ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھی سی گل کے ریڈی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے اور 15 منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکنٹ آیا تو اس کا پانی کافی آتا جال چکا تھا اب مجھے اس کو بہت اچھی سے بھوننا ہے اس کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا پلیز جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز 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 سبسکرائب کرے کے ویڈیو کو لائک شیئر کرے کے پھر جائے گا کمنٹ شکر کے بتائیے گا کیسے لگی رہ سے پھی اور سبسکرائب ضرور کریے گا مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیز مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میں بھی آپ لوگ کو سپورٹ کروں گی اور یہاں میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کر دیا تھا آئل چکن ہماری گل چکی ہے مسالہ بلکل بھنائی پہ آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ میں نے یہاں آئل ایڈ کیا تھا میں نے سپون سے ہی مجھے ایک انداز ہے تو میں نے اسی سے آئیڈ کر دیا تھا ٹوٹلی اس میں ہاف کپ کے برابر آئل ایڈ ہوگا اور آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے بہت زبردست بن کے یہ ریڈی ہوتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کڑائے کا اور اسپیشلی اگر لوہے کی کڑائی ہو تو کیا ہی بات ہے اور اگر کسی کے پاس لوہے کی کڑائی نہیں ہے تو اس کو اسکپ کر کے بھگونے میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور یہاں یہ بہت اچھی سی بھون چکی ہے بلکل اس کی گریوی اور تار الگ الگ نظر آ رہا ہوگا کڑائی بھون چکی ہے چکن گل چکی ہے بہت اچھی طرح اور یہاں میں نے ہاف ٹیسپون کے برابر گرم مسالہ سپرنکل کر دیا تھا اسی طرح سے گرم مسالہ سپرنکل کرنا ہے جس طرح میں نے کیا ہے اور یہاں میں نے ہری میرچے ہارا دھنیا ادھرک ادھرک کا اینگل جس کا ٹکڑا لیا تھا اسے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا اور باریک باریک ادھرک کاٹنی ہے اور ہارا دھنیا میں بلکل باریک باریک چاپ کرنا ہے اور یہاں یہ سب چیزیں ڈال کے ہمیں پندہ منٹ کے لئے دم پر رکھ دینا ہے اس میں چمچہ بلکل نہیں چلانا ہے پندہ منٹ کے بعد یہ دیکھئے اس میں چمچہ چلانا ہے بہت پیار سے جو آپ بزار سے کڑائی کھاتے ہیں تو وہ بھی یہی اسی طرح ہوتا ہے بلکل ڈھٹو کاپی کہہ سکتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل کا بلکل ڈھٹو کاپی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گریوی اور تار اس کا کتنا اچھا سا نظر آ رہا ہے بزار میں بھی آپ جو کڑائی کھاتے ہیں اس کا بھی یہی ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے بناتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس میں چمچہ چلاتے ہیں کیونکہ گرم مسالے کی بہت اچھی سے سمیل آتی ہے تو وہ اسی لئے آتی ہے کیونکہ تھوڑا دیر دم پر اس کو رہنے دیا جاتا ہے بلکل میڈیم فریم پر فوراں سے چمچہ نہیں چلائے جاتا تو اسی طرح سے بنا کے اس کو تیار کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک کریے گا کمینٹس کر کے بتائیے گا کیسے لگی ریسے پر دعا میاں دکھئے گا اپنا خیال لگئے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ